ہر آدمی کا ایک وزدم کا پہلو ہوتا ہے جو زندگی میں پیدا ہونے کے بعد بڑھتا چلا جاتا ہے اور پچاس سال میں کافی وزدم اکٹھی ہو جاتی ہے یا ہونی چاہیے اور اب ایک دوسرا دور آتا ہے ایک پہلا سنیرا دور جس میں آپ بجلیاں بری ہوتی ہیں اور آپ معلومتہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں شورت اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں دنیا کو امپریس کر رہے ہوتے ہیں آپ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی نہیں لیکن پھر ایک دوسرا دور آتا ہے کہ جس میں آپ روحانی اشیاء روحانی زادہ راہ اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں خوشی اتمنان تعلق داری رشتے داری جس میں اندر کی جو آواز ہے جو آپ کو متمن کرے وہ آپ سننا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر سے آپ کو پھر یہ زیادہ شوق نہیں رہتا تاکہ دوسرے آپ کی تعریف کریں کیونکہ دوسرے آپ کو جانتے ہی کتنا ہیں آپ کا دل چاہتا ہے کہ اندر سے آواز آئے کہ تم ایک اچھے انسان ہو کیونکہ وہ کوئی ہے نہ جو کہ آپ کو ہر دم دیکھتا ہے چاہے وہ کون ہے؟ وہ آپ خود ہیں اللہ بھی دیکھتا ہے پر اس کا دیکھنا نہ دیکھنا ایک برابر ہے کیونکہ وہ بولتا ہی تو نہیں ہے اگر وہ بولتا ہوتا تو پھر ہم اس کی بات سنتے وہ بس دیکھتا ہے اور ٹک ٹک دیکھتا ہے پر جب آپ کا اندر اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو وہ بولتا بھی ہے وہ تھوڑی چون چون کرتا ہے تھوڑا سا وہ آواز اٹھاتا ہے تو اس کی جو ہلکی آواز ہے اس کو تھوڑا سا کلیر کر کے سننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ چوبیس گھنٹے میں ایک آواز تو اندر سے آئے کہ تم اچھے انسان ہو یہ ایک بات کہ تم اچھے انسان ہو اور اس سے زیادہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دریکشن پٹری صحیح چننا انتظار کرنا سبر کرنا جو مل جائے اس کا شکر کرنا جو نہ ملے اس کے لیے حکمت عملی بنانا کامیابی کا جو دارومدار ہے وہ قسمت پر نہیں ہے حکمت پر ہے بہت ساری پرانی لرننگ ہے جو ہمیں باندھ کے رکھ دیتی ہے ان میں سے ایک بات قسمت ہے چونکہ قسمت آپ کو بتائی نہیں گئی اس لیے یہ آپ کی کام کی چیز نہیں ہے جو چیز آپ کے علم میں ہی نہیں اگر آپ کو فارسی نہیں آتی تو فارسی کتنی بھی میٹھی زبان ہو یہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے اگر آپ قسمت میں پارٹنر نہیں ہیں اگر آپ قسمت میں آپ کو شیرنگ نہیں کی گئی تو فر آل پریکٹیکل پرپوزز ایٹ ڈاز نوٹ ایگزیسٹ تو اس ٹریپ میں سے نکل ہے بہت ساری اور چیزیں ہیں میں کیا کیا کہوں میرا دل نہیں کرتا ایسی باتیں کرنے کو مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات دل ازاری ہوتی ہے لوگوں کی لیکن یہاں کوئی میں شوق سے یہ باتیں نہیں کرتا یہ آپ کی ضرورت ہے جس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے تو میں ایسی باتیں کروں تو ایک دفعہ سن ضرور لیا کریں دیکھ ضرور لیا کریں کہ ہو سکتا ہے اس میں آپ کے لیے کوئی کام کی چیز ہو اور اکثر ہوگی کیونکہ یہ ساری ایویڈنس بیسٹ باتیں ہوتی ہیں اور یہ ہم ریسرچ سے آپ کے لیے ایسے ڈھونڈ کے لاتے ہیں جیسے پہاڑوں سے گلیشیر لائے جاتے ہیں پگلا کے تو ان باتوں پہ توجہ دیا کریں اور ہماری دعاوں کو بھی قبول کریں کہ جو ہر دم آپ کے لیے دل سے نکلتی ہیں کیونکہ آپ ہمارے لیے عزت دولت شورت اور رزق کا وسیلہ ہیں اور ہم یہ بات کبھی کسی ایک دن کسی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ملتے ہیں ملتے ہیں